سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب کھہریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کولائیڈل سلوشنز ہم نے لازٹ ٹائم یہ پیپر بی میں سے ہے بورٹنی پیپر ڈی میں سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ سب کو میرے طرف سے بہت بہت ضرب زان کریں مبارک بات بکرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا دوبارہ سے ایک موقع زندگی میں خود کو صدہارنے کا گلتیاں صدہارنے کا اور زیادہ سے زیادہ دھیروں نیکیاں اور رحمتیں کمانے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیں آمین سم آمین مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور آج کا جو ہمارا بارٹین پیپر میں سے بارٹین پیپر میں سے کولائیڈل سلوشنز ٹھیک ہے جس میں ٹائیپس کریٹرستکس اور کلاسیفکیشن تو اسی آج ہم ڈسکس کر لیں گے اور پھر اس کی کچھ نیکس جو ہے پھر ہماری ٹوپکس اسی طرح چلتے رہیں گے تھوڑے ٹیکنیکل سے ٹوپکس آ رہے ہیں جس میں آپ کچھ ٹرم سیکھیں گے ساتھ میں ان کو اندرسٹین کریں گے کیونکہ جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لوگے اس کے بعد پھر آپ آسانی سے جو ہے فیزیولوجی کو پڑھ سکو گے کہ کس طرح سے سیلز میں فنکشننگ ہوتی ہے مجھ سے سلوشنز ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کی کریکٹسٹکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے so let's get started and before there you have to subscribe the channel like the video and share as much as possible اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ نے شاید پوست دیکھ لی ہو اور اگر نہ بھی دیکھی ہو تو میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ ہم لوگ 1K subscribers اور 50K views کو complete کر چکے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے of course آپ نے دیکھا آپ نے subscribe کیا اسی وجہ سے یہ possible ہوا میری محنت بھی تھی hard work لیکن at least اگر میں محنت کرتی بھی رہتی اور آپ کی sport نہ ہوتی اور آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو پھر بھی یہ possible جو ہے وہ نہ ہو پاتا اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت thank you so much میری طرف سے کیونکہ it is a great achievement for me الحمدللہ کہ ہم سم نے اس کو بھی achieve کیا اور انشاءاللہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے آگے achieve کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ کی آپ کے sport کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے videos کو full watch کرنا ہے بلکل بھی skip نہیں کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس کو share کرنا ہے اور جن کو share کریں ان سے بھی کہیں کہ وہ full videos کو watch کریں ٹھیک ہے تو اپنا lecture ہم start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس کیا ہے collider solutions collider solutions ایکچول میں ہوتے کونسے solutions ہیں ان کو ہم collider solutions کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی collider solutions ایسے solutions ہیں they are the solutions it's heterogeneous mixture ہوتے ہیں basically اب کیسا heterogeneous mixture ہوتے ہیں یہ ایسا heterogeneous mixture ہوتے ہیں جس میں جو solvents وغیرہ ہیں they are not so dissolve وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ہمدر dissolve یہ حل نہیں ہوتے ان مشتہ solute particles are large enough than the molecules ٹھیک ہے یعنی جو solute کے particles ہیں وہ molecules اور آئینز سے کسی حد تک بھڑے ہوتے ہیں یعنی جس طرح چھوٹے چھوٹے سے ایٹمز ہیں ایٹمز ملکے بنتے ہیں ایٹمز ملکے بنتے ہیں مولیکیوز اور آئینز جب اپنے چارجز ایٹمز بن جاتے ہیں الیکٹرونز کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ جب مولیکیوز اور آئینز ہیں وہ ایکچوال میں بہت چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم آرام سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ ایک ایمیجینیشن کے دنیا ہے ٹھیک ہے تو جو کولائیڈل سلوشنز ہوتا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مولیکیوز اور آئینز سے تھوڑا سا بھڑا ہوتا ہے سائز لارچ ایناف ٹو بی سین بائی دن نیکیڈ آئے اتنے بھی بھڑے نہیں ہوتے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نیکیڈ آئے سے دیکھ سکو لیکن یہ ہے کہ آپ کو مطلب ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مولیکیوز اور اور آئین سے بھڑے ہیں فر ایسے سٹارج جیسے آپ نے سٹارج ڈال دی ہو وارٹ کے در اس کی سیمپل سی اگزیمپل میں آپ کو دیتی ہوں مایا ہوتی ہے کپڑوں کو لگانے کے لیے وہ مایا آپ اس کو یعنی وارٹ کے اندر ڈال کے دیکھیں تو وہ آپ کو وازیہ اس کے اندر ہلکے ہلکے سے ضررات نظر آئیں کہ وہ بلکل بھی true solution کی طرح ڈیزولوڈ نہیں ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہاں پہ solute ہے کہاں پہ solvant ہے ساف اس کے ضررات جو اس میں نظر آئیں گے this is the best example of collider solution a collider solution is also called a false solution collider solution to false solution کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ true solution نہیں ہے true opposite کیا hooga false solution یعنی جو characteristic solution کی actual properties ہوتے وہ سب اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی in collider solution the solvent is more appropriately called as a dispersion medium اب کچھ terms ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے understand کرو انشاءاللہ پہ next year terms جب use ہوگی تو آپ کو بتا ہوا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو solvent ہے اس کو ہم mostly نام دیتے ہیں dispersion medium کا collider solution کی جب بات ہو تو solvent کو نام دیں گے dispersion medium which can be water or any other solvent ھیک ہے while the solute is known as dispersed medium یعنی solute کو name دیں گے یا constitute the dispersed medium جو solute ہے اس کو دیتے ہے نام dispersed medium یعنی یا پھیلا یا scatter ھیک ہے next ہمارے پاس characteristics of the collidal solution the collidal solution and the particles are not large enough to be seen with the naked eye اتنے بڑھے یہ نہیں ہوتے کہ آپ اس کو naked eye سے بہت آسان سے دیکھ سکو لیکن molecules اور ions کے نسبت کچھ بڑھے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ solute یا dispersed medium میں یہی words use کروں گی dispersed medium and dispersion medium solute and solver disperse medium جو ہے وہ اس میں آپ نظر آتا ہے that it is dispersed medium وہ completely dissolve نہیں ہوتا and the collidal particles are formed by the collection of the molecules clinging to one and other اور جو collidal particles ہوتے ہوتے جوڑے ہوتے ایسے نہیں کہ ایک molecule الانگ ہے دوسرا الانگ اور جب separate ہوتے تب چیز کا حل ہونا تھوڑا آسان ہوتے لیکن جب وہ آپ پس میں گچھوں کی شکل میں چمتے ہوں گے دوسرے کے ساتھ چپکے ہوں گے یا لگے ہوئے ہوں گے تو اس کو پھر آپ چیئے کر سکتے آپ اس کو دیکھ سکتے اور آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے so the solution does not show any kind of the observable osmotic effect کسی بھی osmotic effect اس میں نہیں آتا وہ کسی طرح کی motion اور osmosis کا process ہے اس میں اتنا show نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ تھوڑے س بس گاڑے ہوتے solution solution cannot be dialyzed solution آپ dialyzed نہیں کھ سکتے dialyze کا کیا مطلب ہوتے clean out نہیں کر سکتے dialyze is main process and meaning is clean out نہیں کھ dialyze نہیں کھر سکتے آپ اس کو نکال نہیں سکتے سمی permeable membranes because particles cannot pass through the permeable membranes کیونکہ particles on permeable membranes پر disperse نہیں کھ سکتے آپ dialyze permeable membranes مجھ گزرے گا ہی نہیں and solution can scatter light rays which can be they show the tindle effect solution when light scatter light rays like we talked about true solution light rays reflection or detract or detract because the solution 100% dissolved then light rays pass to hurdle feel not dissolve light light rays go to resistance phase light rays scatter path and path will detract and scatter and scattering next is the term was first suggested by اس لئے گراہم نے اس کی فرس ٹیم اس ڈیم کو بتایا تھا اس میں میں ٹیم 1861 میں اس اس لئے گریگ ورڈ کھولیا 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 ہم گلو کو کہتے ہیں اور کھولیا ہم گلو کو کہتے ہیں کھولا ہم گلو کی طرح کا جو بھی solution ہوگا یا جو بھی systems ہوں گے ان کو ہم گلو کی طرح کا جو بھی solution ہوگا اب ہم بات کریں سسٹمز کی یعنی پورا سسٹم بن جاتا ہے جس میں کھولائیٹ solution ہوتا ہے ٹھیک ہے The term was used to describe the glue-like preparations یعنی ایسی preparations یا ایسی chemicals ہم بنا رہے ہیں اس طرح کی quantities دے رہے ہیں solutions بنا رہے ہیں جو glue کی طرح کا ایک texture ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں سٹیکی سا and such as the solutions جس میں آپ کسی بھی طرح کے solutions of proteins ہو سکتے ہیں vegetation gums ہو سکتے ہیں جیسے gum arabic ہے یہ جو glue نکالی جاتی ہے پودے میں سے اس میں سے نکال کے اس کو یعنی جو solution پھر اس کا بنا لیں تو وہ ایک gum بن جاتی ہے different gums جیسے ہم use کرتے ہیں glue use کرتے ہیں تو وہ پوری ایک example ہے colloidal systems کی colloidal solutions کی however there are many colloidal suspensions that are not glue-like لیکن اس طرح بھی ہے کہ کچھ colloidal suspensions ایسے بھی ہیں جو glue کی طرح نہیں بھی ہوتے yes 80 to 90% 90 to 95% glue-like لیکن 5 to 10% ابھی ایسے بھی ہیں جو colloidal solutions ایسے ہیں جو glue-like نہیں ہیں جن کی consistency glue جیسی نہیں ہے structure glue جیسی نہیں ہے stickiness اس میں نہیں ہے لیکن وہ colloidal solutions ہیں ٹھیک ہے types of the colloidal systems systems کی کونسی types ہو سکتے ہیں the colloidal systems with the property of the fluidity is the sole two types are mainly ایسے colloidal systems جو جس میں property ایسی ہو fluidity ہو fluidity کا کیا مطلب ہے کہ وہ flow کر سکے ایک گھر سے دوسری جسے کتے ہیں بیہ جانا اگر آپ simple پانی کو دیکھو ایک water کی جو بھی آپ کو گزرتا دیکھیں وہ ہو تو وہ آرام سے گزر جاتا ہے flow کرتا ہے ٹھیک ہے بیہ جاتا ہے تبکہ جو colloidal solution ہوگا glue-like ہوگا آپ اس کو دیکھو کہ وہ کبھی بھی بیہتا نہیں ہے وہ اپنی place پہ ہی پڑھا رہتا ہے بہت زیادہ اس کو ایسی کوئی force لگائی جا رہی ہے آپ کسی بھی طرح اس کو پش کرنے کی کوشش کر رہے پھر وہ تھوڑا 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 سا آگے کو move کرتا ہے لیکن اس میں fluidity نہیں ہوتی تو soul ایسے solutions ہوگے اپ types پڑھے ڈو طرح ہوں گے ایک تو ہوں گے بلکل souls جو fluidity کو شو کریں جس میں fluidity ہوگی and the colitis system without the property of the fluidity اور ایسے colitis system جس میں property fluidity کی نہیں جلز کسی بھی جلز آپ use کٹے ہیں جو different types of gels ہیں آپ hair gels use کرتے ہو آپ aloe gels use کرتے ہیں ladies ٹھیک ہیں different types of gels fruit gels use ہوتی ہیں جلز are the common and most souls that semi solid structure provide semi rigid سخت اور نرم solid form liquid یعنی نہ تو solid نہ liquid درمیان کی چیز ہے اس کو دیار دا جلز سیمپل example جیسے مختلف جلز کسیم کی جلز کچھ جلز 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 یا اس کی طرف کس طرح کی ریلیشنشپ ہے اس کے کلاڈے سسنس can be classified into two general classes دو classes میں اس کو ڈیوائیٹ کر دیتا ہے one is the liophilic systems and the other one is the liophobic ابھی کس طرح سے lio means liquid سمپل آپ ورس جب جیسے ہی آپ کسی term کو دیکھتے ہو نیو term آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیا اگر میں فرسٹ ڈے سے لیکٹرز میں یہی بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی دیفنیشن پڑھنی ہے چاہے کسی بھی طرح کی ڈیفنیشن آپ میکٹرک سے نائن کلاس سے ڈیفنیشن، سٹرم، برانچز سٹارٹ کرتے ہو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ٹرم کو وہ جو ورڈ ہے اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے جیسے ہی آپ نے اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے 90% 95% اور سمٹیم 100% سٹرمیشن کو ساتھ ہی یاد کر لیا تو آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ آپ پوری ایک لائن کو بعد میں رٹھتا لگا ہو تو لائو فیلک سسٹم لائو means لیکوڈ فیلک means loving جو لیکوڈ کی طرف جائے means the solutions in which the dispersed face یہ dispersed face جو ہے وہ کیا کریں گے the dispersed face and the liquid dispersion medium are attracted to each other دونوں faces جو dispersed face ہے اور جو liquid dispersion medium ہے ایک دفعہ دوبارہ پتا دے کیوں dispersed face means solute and the liquid dispersion medium means solute دونوں faces they attract each other یہ دونوں ایک دوسرے کو attract کرتی ہیں ایک دوسرے کی طرف کشش پیدا کرتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو کیا جو نیم دیتے ہیں which is the lyophilic system and the lyophobic systems the systems in which the dispersed face and the liquid dispersion faces repel each other یہ وہ سسٹم ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو repel کریں گے دور بھیجیں گی یا ایک دوسرے کو attract نہیں کریں گی ٹھیک ہے اب اسی بیسز پہ lyophilic اور lyophobic کی بیس پہ ہی ہمارے پاس بند رہے ہیں hydrophilic and hydrophobic solutions اب hydrophilic اور hydrophobic words کو پھر دیکھ لیں hydro کا مطلب کیا ہے water philic loving phobic repelling daring fearing phobia کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ڈر یا خوف تو hydro کا لفظ اگر ساتھ میں آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پانی سے ڈرنے والی چیز ہوگی جو بھی ہوگی ٹھیک ہے so the dispersion medium is water اب یہاں پہ اس چیز کو ہم نے confirm کر دیا کہ dispersion medium ہوگا وہ ہے water یعنی جو solvent ہوگا water which is then hydrophilic and hydrophobic مطلب solvent or solvent fearing ڈرنے والی hydrophilic systems charge gelatin agar different جیلیٹن starch and agar 3 اپنے والی آپ آپ اپنے والی اپنے والی مایا اپنے والی اپنے والی جیلیٹن جیلیٹن بھی جیلیٹن اپنے والی اپنے والی اپنے والی جیلیٹن اپنے والی اپنے والی اللہ اب を ضلی kuv ڈپنے والی ڈپنی ڈپنی ڈپنگ dur ڈپنی ڈپو ڈپنز اپنے والی گور ڈپنے والی лю ڈپنا گور جو ڈپنے والی ان بالٹ جیلیٹن ک feat S zer اگر جا ہے اس وید ہے سکتا ہے اس حضورت لدء قود ناکہ جیسے Wonderful اور ہائیدروفیعلی کے ساتھ جاض vì ہائیدروفیلی کے ساتھ خلاص ہوئے گی سال کے سوچان سالز و شدnہ حرص اوقات بيجوniejsze Pode دیکھیں ہیں ملقام کے سارے ترونے تھے بلقام کے سارے ترونے گا بلقام کے سامن سرندگی کیونکہ اب دیکھیں وہ تھوڑا سالیڈ سار میٹیریل ہوگا ہائیرو فوبک ہے وہ پانی سے ویسی دور بھاگتا ہے پانی کو اٹریکٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کی اٹریکشن نہیں ہوگی سلویشن فارم کرنے کی کوئی اس میں ہمت نہیں ہوگی اور ربر ڈسپریجن یا جیسے آپ نے ربر وغیرہ کو سمپل آپ کے پاس ربر ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ ڈال کے دیکھ لیو پانی کے اندر تو بلکل بھی اس کے پانی کے ساتھ ٹکتی نہیں ہے بلکل الگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ بیٹھ جائے گی نیچے تو اس طرح گولڈ ہے اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ بلکل میچ ہی نہیں کر رہی وارٹ کے ساتھ کوئی اٹریکشن ہی شو نہیں کر رہی الگ الگ رہی تو اس اس پر ہائیرو فوبک سسٹم اگر اگر بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اس کو بہت زیادہ لائک اور بہت زیادہ شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں گیاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ